آپ سے روی دیکھتنا ہے کہ میرے ذہن بہت کم زور لیکن اللہ ایک کرنے سے فریبی مایوس نہیں ہوا ہوں آپ کے کوئی نصفت ہے وہ تقوی کی کوشش کرے اور کھانا کم کھائے بازی چیزوں سے بچے معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا گاڑی کے انشورنس کرانا جائز ہے یعنی فتوہ تو عام یہی ہیں کہ ناجائز ہے استاذ محترم مرانا مفتی ولی احسن سے ورحمت اللہ علیہ زبانی مجھ سے فرما چکے تھے کہ چیزوں کا جائز ہے اور جان اور زندگی کا ناجائز ہے مہارنہ مہدودی کی تحریر کیوئے قرآن شریف تفسیر پڑھ رہا ہوں کیا اس میں ہدایت پاؤں گا یا گمراہ ہو جاؤں گا مہارنہ مہدودی صاحب کی تصنیفات کو علماء نے پسند نہیں کیا ہے ام نے بازفر ہو گزاشتے ہیں اس لئے یا تو وہ جگہ نوٹ ہو آپ کے پاس یا اس سے فرحیس کرے تو بہتر ہے جادو سیکھنا ناجائز ہے ایک خاتون جن کا تعلق رافید جماعت بورا جماعت سے ہے ہمارے گھر کی ایک خاتون سے کلائے پاک ناظرہ پڑھنا چاہتی ہے پڑھ سکتی ہے وہ خاتون کچھ اردو اور بھی پڑھنا جانتی ہے ان کے شوہر اور دیگر احل خانہ تبارہ میں کچھ معلوم نہیں ہے کیا اس خاتون کو قرآن شریف پڑھانا صحیح ہے درست ہے ایمان کہہ راتے سے کہ اس کو ایمان سمجھانا ہے اور بوریوں کی کفر سے بچانا ہے کیا مرہومین کی جانت سے جیسے مرہوم والے دین کی جانت سے قربانی مناسب ہے اور بہت بہتر ہے فجر کی ازان کے بعد اگر میں گھر پر قضا عمری پڑھنوں اور مسجد میں دو سنت فرض پڑھ سکتا ہوں قضا عمری کا اس سے کوئی تعلق نہیں آج جنگ اخبار کے سوال کے جواب میں مولانا مفتی نظام الدین نے قضا عمری کا انکار کیا ہے اس سے مراد موہوم نمازے ہیں نامعلوم نمازے ایسے پڑھ رہا ہے اس کو بعض علماء نے منع کیا ہے اگر کہ مفتی صاحب کی تحریر میں کمزوری ہے اس کو بیدت وغیرہ کہنا ٹھیک نہیں ہے فتاوہ عالمگیری میں اس کی صورت لکھی ہے کہ جب بھی نماز پڑھے تو یہ کہے کہ میرے ذمہ جو قضا نماز ہے کس طرح قضا عمری درست ہے اور لا لتائین بلا وجہ کہ ار وقت پڑھتے رہنا یہ ٹھیک نہیں مطلب یہ کہ نمازے ذمہ ہو تو قضا پڑھی جائے اور جب نمازے ذمہ پر باقی ہو تو قضا عمری پڑھنا فرض ہے میرے دامات بینگ میں ملازم ہیں وہ اجتماع قربانی میرے ساتھ حصہ ملانا چاہتے ہیں شریعت بار سے اس کا حصہ ملانا جائے دے نہ جائے بینگ ملازمین چونکہ ایک ایسے ادارے کے آلیکار ہے جو خلاف شرع ہے اس لئے بہت سارے علماء نے ان کے ساتھ قربانی کو منع کیا ہے اور ان کے مال کے استعمال سے پریس کیا ہے بہتر صورت یہ ہے کہ یہ حضرات ادھار لے رہی قرض لے لے اور قربانی میں ڈال لے اور پھر بینگ سے قرض میں دے جہے درست ہے فتح عالمگیری جلد پنجم صفحہ تین سوئی کیس یہ اثر نام رکھنا درست ہے کیا ڈھائی سال کی عمر تک کسی عورت کا دودھ پینے سے رزاز صاحب جی ہے ڈھائی سال تک ڈھائی سال کے بعد نہیں ہوگی یہ ڈھائی سال سے زیادہ عمر نہیں کرنی ہوگی کیا دو بھائی مل کر فوتشدہ والے دن کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں اس نے قربانی سالم ہونا چاہیے بہتر یہ ہے کہ ایک بھائی رقم دوسرے کو حبہ کر لے کہ تم پوری رقم لے لو اور تم اپنی طرف سے کر لو تو صواب اس کو ہی ملے گا کیونکہ رقم اس کے ایک قربانی میں دو شریک نہیں ہو سکتے عقیل کے کیا معنی ہے عقل والا یہ کونسی بات لوگ کہتے ہیں کہ چار دانک والا بکرہ بوڑا ہوتا ہے تو کیا اس کی قربانی جائے یہ کہتی بات ہے آپ کے جو چار دانک دے تو آپ بوڑے دے گیا دو دان چار دان چھ دان جانوروں کے آٹھ آٹھ دانک ہوتے اس کے بعد بھی جانور کا بوڑا ہوتا ہے جب تکڑا ہو کھا پی سکتا ہو ہاں دو دان چار دان بہتر ہے افزل ہے شریعت میں تو دانکو کا مسئلہ نہیں ہے شریعت تو یہ کہتی ہے کہ بھئی اس کی عمر درست ہو بکرہ ہو تو کمس کم ایک سال کا ہو بتانے والا جو عمر بتاتا ہے بکرے کو دیکھ کر تقزید نہیں ہو رہی ٹھیک ہے دمبہ ہو سیعت مند تو چھے مہینے کبھی چل سکتا ہے بکرے میں اگر دن بھی کم ہے تو نہیں ہوگا ہاں اگر لگتا سال برکہ ہے اور پالنے والا بھی سال بتاتا ہے تو جائے دے بکرے کے دان تو نہ کوئی ضروری نہیں ہے بعض تھنڈے نسل تھنڈے علاقوں کے بکرے دو دو سال کے ہیں ان کے دان نہیں نکلے مالی پریشانی کے لیے آپ نے ایک آیت بتائیدی میں ربانی کر کے اسے آیت کا نمبر سورة شورہ آیت نمبر انیس جیسے گزشت میں بھول گئے آج بھی بھول گئے بات سنا مرضی ہے کہ کیا کئی مردوں کی طرح سے قربانی کرنے کے لیے صرف ایک کی بکرہ یا ایک ایسا مردوں کو قبر میں کائے کے لیے لڑواتے ہیں خواہ و خواہ بھئی اپنے والد مرہوم یا والدہ کی طرف سے کر لو وہ پھر جن کو چاہ پیش کر دے بہت سارے لوگ کو یا قربانی میں شریک کرنا ٹھیک نہیں کیا اون کا گوش کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر اتنا زیادہ کھایا اور اتنا زور لگا کہ ہوا خارج ہو گئی وانا کھانے پینے سے وضو نہیں ٹھوٹتا الوضو ممہ خرجا لا ممہ تخلا وضو نکلنے سے ٹوٹتا ہے داخل ہونے سے نہیں ٹوٹتا کیا گائے کے گوش کی فضیلت قرآن وعدیث کے ثابت سورة بقرہ میں اللہ فرماتے کہ حکم ہے کہ کھائی زبا کرو اور یہ بھی ساتھ سمجھو کہ چپڑا یہاں پہنچھو کسی شخص کا یہ کہنا کہ ایسا ہے کہ میرے لئے گائے کا گوش نقصان دے یہ غلط بات ہے یہ بات کہاں تک درست ہے کہ عید الرضا کے دن صبح سے سب سے پہلے قربانی کا گوش کھانا چاہئے سب سے پہلے نہیں جب قربانی ہو جائے کہ کچھا کھانا چلو گھر عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا اور عید پڑھ کر کے آکے اپنی قربانی کی گوش میں تھے چک لینا یہ سنت طریقہ ہے اگر روزر ہے تو معاف نوزل حج کا روزر رکنا بہتر ہے کیا قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا کہ کافر کفر پر مسلمان فسق و فجور پر میرا تم نے اس کو سمجھا ہے کیوں نہیں یہ سوال ہم سے نہیں ہو ہم سے یہ سوال ہوگا کہ آپ نے دین کا کام نہیں کیا ہے کافر کفر پر رہے مرے انبیان تبلیغ کے وہ مسلمان نہیں ہوئے آیامی بیس کے روزے رکھتا ہوں کیا تیرہ ذل حق روزر رکھتا ہوں یہ آخر میں رکھے تھا تیرہ کے بعد میری بہن پر جنات کا اثر ہوگے عامل سے علاق کروارے ہیں انہیں بزریے بہن کہ بتایا کہ اس سسرالور نجات کیا یہ سب غلط بات ہیں سب عامل لڑاتے لوگ ہیلے اسقاط کے بارے میں آپ کیا فرما درست ہے کیا کھال دینے سے قبل رسیدہ شر کرنا درست ہے بے تسلی ہونے چاہیے کھال پہنچ گئے جواب یہاں لے کے آئے کہ یہاں کیا رسید مانگ رہا ہے اگر کسی صندوق میں کوئی دینی کتاب یا قرآن کریم رکھی جائے کیا اس صندوق کی طرف لیٹ کر پاؤں کرنا جائز ہے قصدن نہ کریں پیسے ڈکی ہوئی چیز کے آداب درقرار نہیں رہتے ہیں کیا قربانی کے لئے بکریں تول کر خریدنا درست ہے یہ امام کعبر ناجائز کہا ہے ہمیں اس کے ناجائز ہونے کی وجہ معلوم نہیں ہے درست ہے معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا امام کے لئے مقتدیوں کی نماز کی بھی نیت کرنے ضروری ہے خواتین کے لئے ضروری ہے کہ اگر کسی امام کے پیچھے عورتیں ہوں تو امام کو معلوم ہونا و نیت کرنا ضروری ہے ورنہ عورت کی نواز نہیں ہوگی مردوں کی نیت ضروری نہیں ہے کیا کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے تبلیغ کے ارادے سے بالخصوص عیسائیوں کے متعلق اگر یہ خطرہ ہے کہ آپ ان کے رنگ میں رنگ جائیں گے یا ان کے رسوم کریں گے تو کھانا کھانا حرام ہونا جائے گی ازاہی کے دن قربانی سے پیرے نہ کھانا پینا صرف اس کے لئے کہ جو قربانی کرتا ہے یا سب جن کے ذمہ قربانی ہے ان کے لئے سنت ہے عیدین کے موقع پر رسولی اطرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ممبر پر دیتے تھے یا زمین پر کھڑے ہو کل سنت طریقہ تو زمین پر کھڑے ہونا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ممبر بنایا گیا ہے ابن عبی سلک نے ممبر بنایا ہے بعضوں نے حضرت عثمان کا احداث کہا ہے لیکن درست یہ ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین اگر ممبر ہو تو جائز ہے نہ ہو تو حرج نہیں ہے میرا اپنا معمول ممبر نہیں ہے وہ لوگوں کی وجہ سے کہ لوگ دور تک بیٹھے ہوتے کرسی پر بیٹھتا ہوں دعا کے لیے باقی خطبہ میں زمین پر ہوتا ہے داکھر عثمانی کے مانی والے کی شخصیت تیسی ہے گمراہ اور زندگی کی شرعہ اسمہ و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی اچھی کتاب مورانا موسیٰ خان صاحب کی کتاب ہے اصلاحی اعتبار سے کوئی اچھی کتاب قرآنی قریب مسئلہ یہ کہ بعض لوگ بغیر کی شریف عذر کے خضاب وغیرہ لگاتے یا کلف لگاتے تو کیا ایسا کیا پہ منع فرمائے ہیں ہمارے گائے نہ ہمیں پر پریشان کیا ہوا ہے نہ وہ کچھ کھا رہی ہے اور نہ یہ کسی کو شریف آنے کو آنے دے رہی ہے کوئی وظیف ہو جائے یہی آپ کا عمل ہے اللہ نے گائے میں رکس دیا شریف کے اتنے ہی آپ باغی ثابت ہوئے ہیں اس کو یہاں مدرس سے ملا کے مان دو بلکو ٹھیک ہوئے ہیں اس کے سارے جن نکل جائے گی اگر کوئی شخ یہ کہے کہ وہ صرف قرآن شریف وظیب بخاری وظیب مسلم کی حدیث کو مانتا ہے اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا تو یا کہ امام بخاری کا بیٹا ہوگا یا امام مسلم کا ہوگا ماننا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو امام بخاری مسلم کا کیا مطلب وہ گمراہ اور زندیک ہے اس کو یہ کہنا چاہیے کہ میں امام بخاری اور امام مسلم کی احادیث اور ان کی شرطوں پر جو احادیث ہے وہ سب مانتا اس سے پتہ کر لو کہ حدیث رسول اللہ کی ماننا یا بخاری کی ماننا امام بخاری پیغمبر رہی ہے وہ ایک عالم دین ہے جنہیں کوشش کر کے صحیح احادیث جمع کی یہ نظریہ مرزا غلام احمد قادیانی سے چلا رہا ہے پاہ حضرات حج پر جاتے ہیں اور فقط دس دن میں واپس آ جاتے ہیں کیا اس طرح مدینہ مناور میں چالیس نماز مدینہ میں چالیس نمازیں پڑھنا ضروری نہیں بہتا رہے فجر کی نمازیں ایک رکعت فرہ ختم ہو چکے دوسرے رکعت میں امام کے ساتھ شریک ہوئے جو سنت زور تک پڑھ سکتے ہیں زور سے پہلے تک سورت نکلنے کے بعد یہ بتائیں کہ اس دعا کے لفظوں میں کوئی غلطی ہے اعوذ بوجہ اللہ الازیب اللذی لیس شیعن آزم منہو بکلمات اللہ ہلتی لا یجاوز ہنہ لا یجاوز ہنہ ٹھیک ہے برم و لا فاجر و بی اسمائل لا الحسنہ ما علمتو ما علمتو معنی ما ممی ملہمائے و ما لم عالم من شر ما خلق و برعا و ذرع ذرع زال کے ساتھ لکھ دو کچھ نہیں کہ آج کل بہت سے سنی رافیزیو کی تقلیب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بکرے کے نقصی کہنے لگے شریعت کا اس بارے میں شریعت مقدس میں خسی کی قربانی ہانڈو سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کا گوش اچھا ہے آجر ابی بی کی بیٹے کا ملازم پچانوی لاکھ روپے لے کر غائب ہو گیا خدا جانے غوا ہوا یا خود چلا گیا بائیس دنوں چکے اب تک کوئی پتہ نہیں اللہ ان کے مشکل حال حسام فرمائے میں نے ایک آدمی کو تیس ہزار روپے قرض دیا اور قرض پر سال گزر گیا اور قرض ابھی تک ہمیں وصول نہیں ہوا آپ پر اس کی وجہ سے زکاة قربانی فطرہ سب واجب ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا دیدار کی اس میں اختلاف ہے ام الممینین آئیشہ صدیقہ نہیں مان رہی اور صحابہ مان رہی حاجیوں کی مشابہت کب سے اور کب تک ہونے چاہیے دس زلحج کے بعد قربانی تک کیا عورتیں اپنے ہاتھ و بھویں چہرے اور پیر کے بال نکال سکتی ہیں منع آیا ہے کچھ لوگوں کو بیٹھے بیٹھے پیر ہلانے کی عادت ہے کہتے ہیں یہ جو لاہو کی عادت ہے ان کی کڑنیاں چلتی تھی نظر پیر ہلاتے تھے آہستہ اس طریبی ان کی طرح ہو گئی اس مسئلے کی وضعات فرمائے کہ اگر قربانی کا جان زبا کرتے وقت باگ دھائے اور اس کو دوبارہ پکڑنا مشکل ہوئے تھا اس صورت میں اس چاندر کو گولی مار کر گرا گرا کر پھر زبا کرے درست ایسا کرنا ایک اونٹ کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے آپ نے فرمائے جب اونٹ با گئے تو اسی طرح تیر ماروز دودھ پینے کی دعا دودھ پینے سے پہلے پڑھ لیا دودھ پینے کے بعد ایسے عزیز الرشتدار جو عاجت ہے جو صاحب عیسیت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے کیا ان کو گوشت کا ایسا دے سکتے وہ فاسق و گناہگار ہے لیکن قربانی کا گوشت تو کافر کو بھی دے سکتے الوطہ بہتر نہیں میرے بڑے بائی امریکہ میں رہتے ہیں اور ان کے ہاں بقرعید پاکستان کے بعد ہوگی کیا ہم بائی کے نام تو قربانی بائی کی نماز پڑھنے سے پہلے کرتے جی آ کر سکتے ٹی وی فروغ کرتے ہوگا اس کی رقم تو قربانی کیا ہے ٹی وی کی رقم فروغ ٹی وی تو ٹھیک ہے آپ کی ملکیت ہے بہتر یہ ہے کہ بغیر نیت سواب کے اس کا صدق ادھر لے مضامیر شیطان ہے نا شیطانی گانا بجانے کی چیز ہے تو اس پر صواب کی نیت ٹھیک نہیں البتہ اس کے بدلے میں آپ قربہ لے لے اور یہ رقم اس میں دے دیں جائے اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ سمرہ نام رکھنا جائے دیں اور یہ معلوم کر لگی کہ سمرہ مجھ یاد نہیں سو میرا یاد ہے میں اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہوں مگر والدین غیر شریع لوگوں میں کرنا چاہتے اس لئے سے میری نمائی فرمائے مطلب ہے کہ ہر شخ یہ چاہتا ہے کہ اپنی پسند کی شادی کر لے لیکن والدین کے آداب کا بھی لحاظ ہوتا ہے صرف ذاتی جذبات اور طبعی شہوت سے شادیہ نہیں ہوتی اور اگر واقع آپ کا عشق کامل ہے اور محبت اس لڑکی سے پوری ہے تو پھر اس میں کسی کی ضرورت نہیں ہوتی محبت تجھ کو آدابے محبت خود سکا دیں پھر وہ کوئی پرچیاں نہیں لکھتے بعض لوگ عید کے دن آدھے روزے رکھتے ہیں یہ شیعوں کے تقلید ہیں حرافزیوں کے آن گھنٹوں دنوں کا روزہ ہوتا ہے میرے نانا صاحب ہر مئینے کی گیارہ بارہ تیرہ کو نفری روزہ رکھتے ہیں کیا عید العظام منع فرمایا عید العظام میں گوشت نہ سننا تے روزہ رکنا نہیں یہ فرمایا کہ قسطوں پر سامان خرید نہ جائے مال مزاربت پر ذکاة ہے یا نہیں بالکل ہے اور مزاربت سے جو منافع حاصل کل مزاربت کی پونجی بما فائدہ سال کے اخیر میں اس کی ذکاة ہو بہت قرضہ چڑھا ہوا ہے اور مالی پریشانے کوئی وظیفہ یا عمل بتائے اللہم انی اعوذ بک من الحم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبت دین وقاہر رجال دس مرتبہ صبح دس مرتبہ شام کو یا ہر نماز کے آگے پیچھے دو دو تین تین مردوں انشاءاللہ خیر ہو جائے گی میرے دوست کی امی کو کینسر ہوگی اللہ نے زندگی و صحت دے میں اکثر بیمار لے تو اللہ صحت و شفا عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین استغفرک اللہم ونسلوک السلام و لا فی لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و علا كل شئر قدیر